اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کا دن نہ دکھائیں کسی کے ساتھ کسی بھی چیز میں مقابلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو کیا کب اور کہاں دینا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھیں اور جو چیز تمہاری ہے اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ تمہاری ہی رہے گی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اپنے گفتبو میں مٹھاس پیدا کریں بچوں اور بڑوں سے پیار محبت سے بات کریں گھر کے ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں جب سایہ خط سے بڑا اور باتیں عقاد سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غلوب ہونے والا ہے تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو یا حسن کا ہو علم کا ہو یا حسب نصب کا ہو حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں زندگی بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے امیر غریب کی بحث نہیں ہر انسان بیق وقت امیر بھی ہے اور غریب بھی جو اپنے نصیب پر خوش ہو وہی امیر ہے جس انسان کی آرزویں حاصل سے زیادہ ہو غریب ہیں اپنی مسروفیات کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مسروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مسروفیات عبادت بھی ہو سکتی ہیں خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے دنیا کے اس بزار میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن باپ جیسا سایہ اور ماں جیسی جنت کبھی نہیں ملتی کیونکہ ماں اندھیری راتوں میں روشنی کی طرح اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا سب سے مضبوط سہارا ہے جو پاؤں تمہیں جا نماز تک نہیں لے جا سکتے تم کیوں خوشکمان میں ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے جائیں گے جبکہ تم آگا ہو کہ جنت کی جابی نماز ہے اور یہ جابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی ہے زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے بھی ظاہر نہ ہو یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف یہی لوگ دے کر جاتے ہیں قدر کریں والدین کی اور ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہیں والدین کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے لیکن دعائے خیر کر سکتے ہیں ان کے لئے دھوکے کو اپنے مالک سے بہت محبت ہوتی ہے یہ لوٹ کر واپس اسی کے پاس آتا ہے اس لئے جو دھوکہ دے رہا ہے وہ خوش نہ ہو کیونکہ اس کو لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنا ہے اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں ناکام رہیں گے محبت ایک لطیف احساس ہے یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی گناہ میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ جنت کی دروازے تم پر بند ہو جائیں ابھی وقت ہے پلٹ آئیں رب کریم کی طرف جو تم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے بے شک درد زیادہ ہو یا کم اللہ ہمیشہ ہمارے پاس ہوتا ہے ازمائش بہت سے نقاب اُلد دیتی ہے کہیں پارسائی کا کہیں سبر کا کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا عزمودہ طریقہ یہی ہے بس تم اپنے رب کے قادر ہونے پر یقین رکھنا ایسا یقین جو آپ کو سلامتی والا بنا دے ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے ایسا یقین جو مشلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بنا دے آزمائش کے آخری حد تک توقل یقین اور سبر کے ساتھ چلتے رہنا اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سمحال لے گا جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سمحال رکھا ہے مومن اپنے نفس سے شرط لگاتا ہے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا لیکن کبھی کمزوری غالب آ جائے تو اس سے وہی گناہ سرزر ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور رب کی طرف پلٹ کر دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اس طرح اس جہدے مسلسل سے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ گناہ کی محبت مومن کی دل سے نکل جاتی ہے آنکھوں کے اوپر پہرے دار بند کر رہیں کہ دنیا میں نہیں کھونا یہاں سے وہ لینا ہے جو بس راستے میں مدد دے فضول چیزیں ساتھ نہیں لینی کہ وہ بوجھ بننے لگتی ہے جب کسی انسان نے کسی دور کے سفر پر پیدل جانا ہو تو وہ بس استعمال کی اہم چیزوں کو ساتھ لے گا فضول چیزیں ساتھ لے کر اپنا بوجھ نہیں بڑھائے گا اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی بھی ایک دور کا پیدل سفر ہی سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اتنا ہی دنیا کی آسائشوں کو لیں جو دنیا میں ہی کام آئے اور آخرت میں آپ کا بوجھ نہ بڑھائے صحت کی نعمت ہونے کی باوجود اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں اگرچہ آپ زبان سے اس بات کا اقرار بھی نہ کرتے ہوں تو بھی لیکن آپ کا عمل یہی ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں اس فریضے کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اظہارِ بغاوت ہے لہٰذا اس کو تسلیم کریں کہ آپ باغی ہیں دنیا میں بہادر ترین صرف وہی لوگ ہیں جو نفس پر پاؤں رکھنا جانتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دینا جانتے ہیں جو خواہشات پر قابو پانا جانتے ہیں جو اپنے اندر کے شیطان کو شکست دینا جانتے ہیں سنو ایسے ہی لوگ بہادر اور کامیاب ہیں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں اللہ کو بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے روئے اور ضب کریں کہ الہی اس مسئلے کا حل نکال کر دی پھر دیکھنا کیسے وسیلے بنائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے موسیقی 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 موسیقی